مگر ایک میری اور شرط ہے ایک اور شرط ٹھیک ہے بتائیں چلو میرے ساتھ غور سے دیکھو یہ دریا دیکھ لیا یہ دریا آپ اپنی شرط بتائیں اس دریا میں پانی بہ رہا ہے تم کچھ ایسا کرو پانی کی جگہ دودھ بہنے لگ جائے پھر آپ کو رشتہ ملے گا ہاں کیا یہ کیسے ممکن ہے اس دریا میں پانی کی جگہ دودھ بہا دوں یہ کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہوگا بس یہ ہماری آخری شرط ہے اگر پوری نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے کیا کروں میں یار ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں میری باقی کیا کریں گے یار کچھ نہیں کر سکتے ہم بس گھر چلیں گے اب گاڑی کے اندر بیٹھ جو بابا ہم بس گھر چل رہے ہیں رکو دولن نہیں لے کے آئے کیسے لاتا میں دولن وہ دینا ہی نہیں چاہتے پہلی شرط تو میں نے ان کی پوری کر دی تھی لیکن ان کی جو دوسری شرط ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا کون سی شرط ہے بتاؤ تو صحیح اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی شرط ناممکن ہے کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا ہم بس گھر چل رہے ہیں ناممکن کچھ نہیں ہوتا بس تم مجھے ان کی شرط بتاؤ ان کے گھر کے ساتھ ایک دریاء ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اس دریاء کے اندر پانی کے بجائے دودھ بہنے لگ جائے اب آپ ہی بتاؤ کیا یہ ممکن ہے مجھے کوئی سوچنے دو بابا جی جتنا مرضی سوچتے رہو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے یہ نہ ممکن ہے میں جا رہا ہوں رکو میں نے کہا تھا نا آج تمہاری دولن لے کے جائیں گے اس مسئلے کا حل بھی میں بتاتا ہوں ادھر آؤ ہاں تو بتائیں پھر ادھر آؤ ارے یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں آج ترہ بھائی دولن لے کے جائے گا چلو یہ بھی مجھے باندھ کر دی پڑے گی اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ لڑکا میں آپ کی شرط پوری کرنے کو تیار ہوں کیسے پوری کرو گے یہ شرط اتنے بڑے دریا میں پانی کی جگہ دودھ بہانے کے لیے اتنا دودھ کہاں سے لاؤ گے وہ میرا مسئلہ ہے جناب اس چھوٹے سے دریا کو دودھ سے بھرنا کونسا مشکل کام ہے آپ اپنے اس دریا سے پانی نکال لیں میں دودھ کا بندبست کرتا ہوں ہاں نہیں 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 تم اتنے ذہین نہیں ہو سکتے تم ضرور کسی بزر کو اپنے ساتھ لائے ہوں گے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ رشتہ دیں یا نہ دیں آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنے بابا کو ساتھ لائے ہوں اور آپ نے جو بھی شرطیں رکھی ہیں ان کا جواب بھی میں انہی سے پوچھ کے آیا ہوں شاباز بیٹا ہم تجھے ازمار ہے تھے اچھا کیا جو تم اپنے بابا کو ساتھ لائے ہو آج انہی کی وجہ سے تم یہاں سے کامیاب ہو کر جاؤ گے چلو تمہاری دولن تمہارا انتظار کر رہی ہے اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے بڑوں کا ہمیشہ احترام کیا کریں اپنے ہر کام میں بڑوں کو شامل کیا کریں ان سے مشورہ لیا کریں